ناظرین آپ جو مناظر اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ رندو اس تک کھرکھر کے مناظر ہیں اور یہ جو حادثہ ہوا ہے وہ وہ نو اور دس جولائی کی درمیانی شب کو واقع ہوا ہے اور پوری جو لوگوں کی زمین تھی قابل کاش آٹھ دس کنال چھے ساتھ لوگوں کا وہ بلکل سرک کے دریاء برد ہو گئے ہیں دریائی کٹاؤ کی وجہ سے اور دریاء جو ہے وہ محل منجور کی جانب ابھی بہ رہا ہے اور ستک چکیبل روٹ تھا جو کی بارہ کروڑ کی لاغت سے تعمیر کی تھی وہ بھی مکمل تباہ ہو چکے ہیں اور یہاں پر حالات اور مناجر دیکھ کے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ستک چکیبل روٹ یہاں سے پھر دوبارہ بحال نہیں ہوگا اور نیچے جو دیکھ رہی ہے ستک چکیبل روٹ تھا وہ نیچے بلکل یہاں سے سرک کے نیچے چلے گئے ہیں اور پورا تباہ وہ برباد ہو چکے ہیں اس میں لوگ کی درختان قابل کاش زمینیں وہ بھی کافی نقصان ہو چکے ہیں اور اس طرح ایک حادثہ تقریباً آج سے آٹھ دس سال پہلے یہاں سے تھوڑا ایک کلومیٹر آگے چھتوان آمی جگہ پر بھی ہوا تھا اور اس سے آٹھ دس سال پہلے ستک کھر جو تھا وہ بھی اسی طرح زمین سرک کے وہ بھی زمین بوس ہو گئے تھے اور ابھی اس کے نشانات اور کچھ ٹیلے باقی ہیں تو اس ویڈیو کے توسط سے میری رندو انتظامیہ صوبائی حکومت اور خصوصاً چیپ سیکٹری اور وزیرعالہ سے گزارش ہے کہ وہ فوری طور پر ستک چکبل روٹ کو بحال کرے اور یہاں پر جو لوگوں کے زمین اور کھیت اور درختان جو نقصان ہوئے ان کا تخمیہ لگا کر ان کو فوری طور پر معوضہ آدھا کرے اور ان کی نقصانات کا ازالہ کرے شکریہ موسیقی